بسم اللہ الرحمن الرحیم اور منصور علی شاہ صاحب والے معاملے کے اوپر جو خواب دھورے رہ گئے تھے ٹوٹ گئے تھے بگھر گئے تھے اب وہ نیا ایک ٹرک مل گیا ہے خوابوں کا اور ٹرک کی بطی ہے ٹرمپ یعنی مزاقہ خیزی کا عالم یہ ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ ایک امریکی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے وہ پیسے دے گے نہیں انٹرویو ہوتے وہ خود ہی کروا ہو اور خود ہی چلا دو ایچ بیو فلموں والا چینل ہے اور اس کے اوپر وہ آپ انٹرویو کریں اپنا کروائیں اور پھر پاکستان میں چلائیں اور پھر پاکستان میں ہی نعرے ماریں کہ چھا گیا خان آ گیا خان امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انکار کرنے والا کلی مانے شہر جمعہ اس طرح کی جو ڈائلاغ بازی ہے وہ پاکستان میں چلی ایبسولوٹلی ناٹ اور پھر یہ کہا گیا کہ ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے اوپر اور جو ہے رشیہ کا دورہ کرنے کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کے اندر ان کا تختہ الٹنے کی سازش بنی اور ڈانلڈ لو نے وہ خط لکھا سائفر لکھا کمتے کماتے بعد اب اس بات پرا پہنچی ہے اور بڑے عرصے سے کہ ایبسولوٹلی ناٹ جس امریکہ کو کہا تھا اب وہی امریکہ عمران خان صاحب کو پاکستان کے شکنجے سے ازاد کروائے گا اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان تیری کے انصاف والے جو کارکن ہیں ان کو ایک نیا بیچنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے خواب یا ایک نئی امید مل چکی ہے دنیا بھر کے تو خیر چھوڑے امریکہ کے اپنے جو پولز تھے ان کے میڈیا ہاؤزز کے وہ پہلے نیک ٹو نیک کی چلا رہے تھے انڈ تک نیک ٹو نیک مقابلہ کہہ رہے تھے لیکن حقائق جو ہیں وہ سامنے ابھی تک کی صورتحال یہ ہے کہ دو سو ستر کا جو میجک فگر ہے وہ ٹرمپ جیت چکے ہیں اپنا وہ فاتحانہ یا جو فتح والا خطاب ہوتا ہے وہ کر چکے ہیں کہ دنیا میں کوئی جنگ نہیں نہیں لگے گی امریکہ کوئی نئی جنگ نہیں شروع کرے گا بلکہ جو پہلے سے چھڑی ہوئی جنگیں ان کو بند کروائے گا دو اس شکت جنگیں جو ہیں وہ عالمی سطح کے یا عالمی منظر نامے کے اوپر ہیں ایک یوکرائن کی جنگ ہے اور دوسری جنگ جو ہے وہ ہے اللہ آپ کا بلا کرے غزہ کی تو یا میڈل ایسٹ کے حالات کو نارمل کرنا یہ وہ انہوں نے سفارت خانہ بھی تبدیل کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو یروشلم لے کے تھے نا تیلوی سے ایسی ہی ہوا تھا نا یہ تو یعنی جو کام امریکہ بڑے عرصے سے نہیں کر پایا تھا وہ ٹرمپ صاحب نے یوں کر کے کڑکا دیا تھا بولڈ ہیں اور وہ یعنی انپرڈکٹیبل ہیں یعنی آپ ان کا پتہ نہیں کر سکتے ایک مطلع مزاج طبیعت ہے ان کی کہ بڑے ایک ایشو کے اوپر بڑے وہ سنجیدہ ہوں جذباتی ہوں تو وہ بات کر رہے ہوں گے اور پھر اگلے دن ایشو جو ہے وہ دھر کے بھول جائیں گے بھول یعنی چھوڑ دیں گے اس کو یہ ان کی طبیعت کا خاصہ ہے کملہ حیرس ہار چکی ہیں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق اور ادھر پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر گھنگرو ٹوٹنا شروع ہو چکے ہیں میں ابھی جو تھا وہ دیکھ رہا تھا یہ ایکس کے اوپر جو ٹویٹر ہے اس کے اوپر کے وہ کئی بریفنگ ہے کوئی تین چار پاکستانی کھڑے ہیں ظاہر ہے کہ امریکہ کا ایک سسٹم ہے وہاں پر آپ کسی بھی پارٹی کو کسی بھی امیدوار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں تو آپ لیگل طریقہ ہے کہ آپ پارٹی کو فنڈ دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں اور جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں بوٹوں کا بھی جہنسہ ہوتا ہے تو آپ کو جو یعنی اگر آپ نے ثبوت ٹھیک لگایا ہو ہے تو آپ کو وہ سنیں گے تو وہاں پر جو پاکستانی ہیں ڈاکٹرز وغیرہ یا بزنسمن وہ جن کو امران خان صاحب ہمیشہ خیری آئی ہوتی ہے امران خان صاحب علی وہ ایک ویڈیو ہے کہ جی کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کہ امران خان کے ساتھ بڑی زیادی ہوئی انہوں نے کہا انہوں نے کہا ٹرمپ نے کہا انہوں نے کہا چلی گی کرپٹ لوگوں نے نکال دیا کہ نہیں فوج نہیں انہوں نے کہا نہیں فوج اچھا اچھا ایک اور میسیج تھا وہاں کے پاکستانیوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے اگر آپ امران خان صاحب کو باہر نکالیں گے انہوں نے کہا اب یہ یہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنسی کا ڈیپ فیک ٹیک ٹیکنالوجی نہ ہو کہ وہ بھی چر رہا ہے کہ جی ٹرمپ نے کہا کہ جو پاکستانی ہیں میں ان کو یقین دلاتا ہوں اگر میں صدر بن گیا تو میں امران خان صاحب کو رہا کر با دوں گا تو اب وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہ جی یہ اس کو بریفنگ ہو چکی ہے وہ آئے گا وہ پہلا کام کرے گا امران خان صاحب کو باہر نکالے گا تو میں نے جسرہ آغاز میں کہا آپ کو کہ جنرل فیض امید صاحب کے اوپر تکیہ تھا جنرل فیض امید صاحب سے خواب پورے نہیں ہو سکے خواب تھا کہ جی عزر صاحب یا کوئی اور کوئی اور کوئی پہلے نمبر کا کوئی چوتھے نمبر کا کوئی اور بن جائے آسم انہیر چیف آف آرمی سٹاف نہ بنے بن گے نکامی ہوئی بندیال صاحب جو ہیں وہ ڈٹے رہے ہیں یا ان کے بعد جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے جو کچھ ان سے بن سکا تھا جو کیا کر سکے تھے کیا لیکن قسمت نے یاوری نہیں کی تو اجازل حسن صاحب جو ہیں وہ ریزائن کر گئے ورنہ اب تک وہ ہوتے منصور علی شاہ صاحب کے اوپر خیال تھا کہ وہ آئیں گے تو ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں گی وہ نہیں بن سکے تو اب بات آکے رک گئی ہے ٹرمپ کے اوپر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران حان صاحب کی رہائی کے لیے کوشش کریں گے سر بات پریاریٹی کی ہے بات جو ہے وہ پاکستان میں امریکہ سے جڑے مفادات کی ہے اب کوئی پاکستان کے گرد و نواہ میں کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں چھڑی ہوئی امریکی مفادات کے لیے جو جنگیں چھڑتی تھیں آپ کو پتا ہے افغانستان میں دو دفعہ جنگ چھڑی دونوں دفعہ امریکہ کے مختلف مفادات تھے تو پاکستان کے ستر میں سے کافی سارے سال جو ہیں پچھتر میں سے وہ اسی امریکی امداد کے چکر میں وہ جو فنڈ نون الائف فنڈ تھے پتہ نہیں کڑکولیشن فنڈ اور کون کون سے تھے وہ آتے رہے اور ہمارے یہاں پر جو رولنگ اس وقت بھی آج کی تاریخ میں بھی عربوں کروڑوں خربوں میں کھیلتی ہیں ان سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کے پاس یہ شوگر کی ملے کہاں سے آئی ہیں آپ کے گزارے کس طرح سے ہوتے ہیں آپ کا کاروبار کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا ان سے وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور دھڑھلے سے لڑتے ہیں تو پوائنٹ میں جو میک کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ کا اب وظاہر سردست مفاد کوئی نظر نہیں آتا ماں سوائے اس کے کہ کرٹیل چائنہ پالیسی کرٹیل چائنہ پالیسی یہ ہے کہ چائنہ کو رشیہ کی جگہ کے اوپر یا چائنہ اور رشیہ کو ملک امریکہ کے خلاف کسی بلوک بنانے سے رکھا جائے اچھا وہ کس طرح رکھا جائے کہ جو چائنہ کی برامداد ہیں یعنی چائنہ سے جو وہ امریکہ کرتا نا درامت کرتا ہے یا سواری برامداد کرتا ہے یا چین کا محال دے جاتا ہے سادہ الفاظ میں کریں وہ ذرا کم کروائے لیا جائے اسے کم خریدا جائے بلکہ اس کے اوپر پبندی لگا دی جائے بالکل کر سکتے ہیں وہ یہ والا کام اگر وہ یہ والا کام کر لیں تو میرا خیال ہے کہ چین کو چیخہ سی ڈس پڑ سکتی ہے اچھا اگر وہ یہ کرتے ہیں اور پاکستان کے اوپر کوئی قدر نہیں لگاتے تو پاکستان کے دن ہرے ہو سکتے ہیں لیکن پاکستان کے اوپر پبندی لگا دی جائے تو پھر چین اور پاکستان ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو بڑا کمپلیکس معاملہ ہے سادہ الفاظ میں آہ یوکرین کی جنگ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ امریکہ کی یا ٹرمپ کی پہلی آہ جو پریارٹیز ہیں ان میں سے ایک وہ ہوگی میڈل ایسٹ ہوگا آہ غزہ کی جنگ ہوگی اور اور غزہ کی جنگ میں آہ آپ کیوں سمجھیں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں اور اور وہاں پہ غزہ کی جنگ کے خلاف وہاں کی یونیورسٹیز اور دوسرے تیسری جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں پاکستان اور دیگر کسی بھی اسلامی ملک سے ہٹ کے بلکہ اس سے بھی زیادہ امریکہ میں مظاہرے ہو گئے تھے امریکی یونیورسٹری میں مظاہرے ہو گئے تھے تو وہاں کے وہاں ایک سینٹیمنٹ ہے غزہ کی جنگ کے خلاف وہ بی بی کلرز یعنی وہ کہا جاتا ہے اس جنگ کو کہ یہ صرف بچوں کو مارنے کی یہ جنگ ہے یعنی نسلوں کو خات جنسائیڈ جس کو نسل کشی کہتے ہیں یہ اس کو اس سے تعبیر کیا جا رہا ہے جو کہ سچا ہے تو ان کی پرائیٹیز یہ ہیں باقی رہ گی بات کہ جی کہ پاکستان دو طریقے دو باتیں ہو سکتی ہیں نا کہ واقعی پہلی بات تو یہ کہ اس عالمی منظر نامے کے اوپر جہاں پر امریکہ کا کوئی مفاد براہ راست پاکستان سے جڑا ہوا نہیں ہے پاکستان دو سار انہیں ڈال دا رکھ جڑنا وہ دی فوٹو کپی تک نہیں دھائی ہوں کافی عرصہ ہو گیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے جڑا کوئی مفاد وابستہ ہے اس خطے میں فی الوقت نہیں اس کام کے لیے اب جو بھارت کا رول جو ہے انڈیا کا رول وہ بہت بڑھ چکا ہے اور وہ ویسے بھی اس کی اکانومی جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹاک گروئنگ اکانومی ہے بڑی وہ بلومنگ اکانومی جس کو کہتے ہیں چمکتی ہوئی اکانومی آپ کہلیں وہ ہے تو یعنی پاکستان کو تو وہ ساتھ اٹھا کے چلنا پڑتا ہے امریکہ کو تو ان کو تو نہیں چلنا پڑتا اس طرح سے اور اگر کوئی دشمنی دشمنی ہے تو چین کے ساتھ تو وہ بھی پاکستان اس طرح کارگر ثابت نہیں ہو سکتا جتنا بھارت اگر آپ اس پر غور کریں تو اول تو شاید نئی لڑائی کوئی اس طرح سے لڑینی جائے گی تو کاروباری جو چشمک ہوتی ہے اسی کے ذریعے ہی کام چلایا جائے گا تو بظاہر اس طرح کی صورتحال لگتی نہیں ہے کہ جس میں پاکستان جو ہے وہ بڑا اہم رول ہو اور مطلب امریکہ جو ہے وہ پاکستان کا رول کسی قسم کا تبدیل کرنا چاہے تو پاکستان کو بھی امریکہ کی اے سچ اس طرح سے چین اور رشیہ اور سعودی عرب کے بعد سی پیک وغیرہ کے بعد اس طرح سے ابھی تک گزارا ہوئی رہا ہے نا سر دوزار تقریباً اٹھارہ سے آن ورڈ آپ لگا لیں صاحب گزارا چل رہا ہے پاکستان کا تو بظاہر اس طرح کی صورتحال نظر نہیں آتی لیکن اس کے باوجود دوسرا امکان یہ ہے کہ واقعی ٹرامپ جو یہ ہے وہ کہے کہ نہیں وہ تو میرا دوست ہے میں مجھے وہ بڑا پسند ہے وہ بڑا ٹال ہے بڑا ہائٹ ہے اس کی مجھے اس طرح کے بندے بڑے اچھے لگتے ہیں انہوں بار کڑو تو ایک جواب ہے وہی جو مشاہدی سینسی صاحب نے کہا تھا کہ وہ فون کرے گا تو پھر آپ کو چھوڑنا پڑے گا چھاڑ دے گا پاکستان دوسرا اگر انکار کر دیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو فون آیا تھا وہ امریکہ تتبہ کے اوپر اس وقت بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر نائن الیون کا اٹیک ہو چکا تھا ٹوین ٹاور کے اوپر ورڈ ٹریڈ سینٹر اور پورا امریکہ جو تھا وہ صدمے میں تھا انتقام کی آگ میں جھر رہا تھا دنیا کی سوپر پار اس کے گھر میں گس کے کوئی جناب اس کے دو ٹوین ٹاور اڑا جائے اور بے صاحب بندہ مار دے دہشت گردی کر دے تو سر پلوان کو اس ساتھ چڑتا ہے پلوان پھر پیمنٹل لندہ وہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس کی قیفیت کچھ اسی طرح کی تھی تو تب پاکستان کا ذرا نو کہنا ذرا مشکل تھا لیکن اس کے بعد اس سے پہلے بھی پاکستان نے امریکہ کو نو بولا ہوا ہے ایک دفعہ بھٹو کی باری کیونکہ زاودہ صاحب کو پتا تھا بھٹو کی تیوی چلا گیا میں نو فرنی چھڑنا لگا لے آزانہ کہا نو اے نہیں اڑا ہو پور کی گل کرو پھر پاکستان کی ضرورت بھی تھی پاکستان کی ضرورت اب بھی آکے چل کے ہو سکتی ہے آج نہیں تو کل دوسرا سر ڈاکٹر شکیل افرید ڈاکٹر شکیل افریدی وہ جس کی وجہ سے امریکہ کا دشمن نمبر ون نائن الیون والا جو اس نے بنایا ہوا تھا اسی کی حد تھا کہ اسی کے دعویٰ تھا اسامہ ملنا تھا اس کو جب ٹارگٹ کیا گیا ہے تو وہ جسوسی جو تھی وہ ڈاکٹر شکیل افریدی کی تھی ڈاکٹر شکیل افریدی کہاں پہ ہے وہ پاکستان میں کہا دا خاطر لہ دا ہے سفارتی تعلقات یوز کر دا ہے انہوں چھڑو کہا نہیں چھڑ کر لو جو کرنا تو معاملہ جو ہے وہ بڑا ٹرکی ہے دوزار ستائیس تک پہلی بات تو میں آپ سے کلیر کر دوں میں نے پہلے دن جب وہ قانون پاس ہوا تھا آرمی ایکٹ والا تو میں نے ذرا وہ حساب تھا میرا میں بڑا کمزور ہوں میں دوزار نتی کہتا تھا کہ آرمی چیف دوزار نتیس تک رہیں گے اپنے آسمانی صاحب ستائیس تو ستائیس رنتیس کا آکڑا ہے سمپل اس داٹ تو ستائیس تک سرا مشکل ہے اگر امریکہ کو ویسے بھی ٹرمپ کو یعنی کہ اگر پراریٹیز وائز دیکھی جائے اگر ٹرمپ کی وہ جو کہتے ہیں انپریڈکٹیبل کو پہلے دن ہی کبھی واقعی کہنے ہی پھائی ہے ان باہر کھڑو تو پھر بتا نہیں کیا صورتحال ہوتی ہے اول تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو ایک اس طرح کی کوئی ضرورت میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ کوئی نظر نہیں آ رہی لیکن اس کے باوجود اس وقت پوری کی پوری جو تحریک انصاف ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو ورث کیا کہ وہ اس نے سوشل میڈیا کے اوپر دمال ڈال ڈال کے گھنگرو ٹوٹ ڈالے ہیں اپنے سارے کے سارے تو وہ تو کہہ رہے ہیں بس آیا خان تھوڑے رہ گیا باہر آنوالا پونہ کا آگیا ہاتھی ننگیا پوچھ رہ گی بسکلی آگیا بس اے دنوں ٹرمپ نے اندر جانا ہے او دنوں خانے باہر آیا تو وہ میں نے ایک دوست سے کہہ رہا تھا ابھی یہی پہ کہ یار مسالہ تھوڑے کاٹر کھانا ہونا ہے خان صاحب کوئی بہت آئی باہر چلے جائے تو بہت آبار جاندے ہوئی مکانات ہیں سر وہ یہ ہے کہ جب پتہ ہو کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے ہمارے اوپر کوئی ریاست ڈال سکتی ہے اور آپ متین یا تیہ کر کے بیٹھے ہوں کہ یہ جو بندہ یہ پاکستان کی ریاست کے خلاف تو پھر ریاست کسی اور طرح بھی ریاکٹ کر سکتی ہے تو یہ جو خوشی کی تمہال ہے یہ کہیں میرا مطلب ہے کہ کوئی اور کوئی چند نہ چھڑ جائے تو ذرا احتیاط سے دھیرے سے چلیں دھیرے سے میرا مشورہ ہے کہ دھیرے دھیرے چلیں ورنہ کوئی جذباتی بھی ہو سکتا ہے ایسے جذباتی ہوئے جنرے لوگ پتہ نہیں بایوہ صاحب کے دور پر کچھ لوگ جذباتی ہوئے تھے اگر آپ کو یاد ہو تو جذباتی ہو سکتے ہیں تو جذبات کو ذرا تھنڈا رکھا جائے اگر ٹرمپ صاحب آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران حان کو آتے ہی انہوں نے باہر نکلوا لینا پہلا کام کرنا تو بھی تو بھی ابھی ان کو حلف اٹھا لینے دیں ابھی ان کا وہ کیا کہتے ہیں جو بائیڈن نے جاتے جاتے جانا ہے میرا حیال ہے جنوری تک جائے گا ایسے ہی نہ تو ٹیم لگے گا اس وقت پہلے کے دور کام نہ ہو گئی لوا بڑا اکل مند کے لیے شہرہ کافی ہوتا ہے اتنا ہی بہت بہت شکریہ